بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کل ہم نے اسلامیات جماعت ششم میں سیرت طیبہ کا مفہوم یہ عنوان پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ نے کل والا کام یاد کیا ہوگا اور ورک بک میں آپ نے لکھا ہوگا جائزے کے طور پر تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں بیٹا آپ یہ بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے اس کے لئے آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائیں کہ کون سی وہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے جی شاباش آپ نے بتا دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ جی بیٹا اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سیرت کا کیا معنی ہے سیرت کا معنی ہے تو بیٹا عملی کتاب سفہ نمبر تین آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر ایک سیرت طیبہ کا مفہوم بیان کریں آپ نے عملی کتاب میں سارا کام انک پین سے کرنا ہے اس میں پین کے اندر آپ نے نیلی روشنائی استعمال کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر ایک سیرت طیبہ کا مفہوم بیان کریں اس کا جواب آپ کے سامنے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو حالات اور واقعات پیش آئے ان کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے عزیز طلبہ آپ نے اسی طرح لکھا ہے تو بہت اچھا نہیں تو آپ نے آئندہ کام میں نے آپ کو جیسے بتا دیئے ہیں اسی ترتیب سے کرنا ہے ایک تو انک پین سے کرنا ہے اور دوسرا یہ ترتیب جو آپ کے سامنے کام کی آ رہی ہے اس کے مطابق کام کریں گے بیٹا آج ہم اگلا سبق شروع کریں گے اور اگلا سبق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بیٹا پیدائش کے حوالے سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف ہم نے پڑھنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی دوسرے نمبر پر یہ کس دن ہوئی کس مہینے میں کس تاریخ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کون سے اہم واقعات پیش آئے تو بیٹا یہ چیزیں آج ہم نے پڑھنی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کا نام محمد اور احمد یہ کس نے رکھا اور محمد کا معنی کیا ہے احمد کا معنی کیا ہے آج کے ہمارے یہ بنیادی نکات ہیں اب ہم آپ ہم سبق کی بلندخانی کرتے ہیں اور بلندخانی کے ساتھ ساتھ یہ اہم نکات بھی واضح ہوتے چلے جائیں گے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام بی بی آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حاشمی کہلاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا یہاں تک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف ہے اس کے بعد بارہ ربی الاول پیر کا دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلادت کا دن ہے بارہ ربی الاول پیر کا دن کیسا پیارا اور صبحوں کا وقت سہانا جب حضرت بی بی آمنہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا بعض روایات کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلادت نو ربی الاول کو ہوئی بچہ کیا تھا سراپے نور تھا تو بیٹا سراپے نور کا معنی آپ سمجھ لیں نور سے بھرا ہوا مجسم نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتی ہی ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے چودہ کنکرے کنکرے گر گئے یہ ایک اہم واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہاں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا آگ کی پوجا کرتا تھا اور اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل لہی تھی جس کو ایران کے لوگ ایک ہزار سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجنے نہ دیتے تھے وہ آگ بھی خود بخود بج گئی یہ ایران کے اندر دوسرا وقوع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اور ملک ایران کا ایک دریا اچانک خشک ہو گیا تو بیٹا تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایران کے اندر پیش آئیں ایک تو بادشاہ کے محل کا جو چودہ کنکرے گر گئے اور دوسرا آتش کدہ جو آگ جل لہی تھی ایک ہزار سال سے وہ بج گئی اور تیسرے نمبر پر ایران کا ایک دریا خشک ہو گیا جی بیٹا آگے ہم چلتے ہیں ابراہ اور آم الفیل ابراہ یہ ایک گورنر کا نام تھا حبشہ کا بادشاہ اس نے یمر کا یہ گورنر بنایا ہوا تھا عام کا معنی ہے سال اور الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں ہاتھی والا سال اب یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا اس کو ہم پڑھتے ہیں اسی سال ابراہ نامی ایک عیسائی جو شاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا اپنی فوج کو ہاتھیوں پر اپنی فوج کو ہاتھیوں پر جی بیٹا اپنی فوج کو ہاتھیوں پر سوار کر کے مکہ موازمہ پر چڑھ آیا تھا تاکہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ شہید کر دے تاکہ وہ نکلی کعبہ جو اس نے یمن میں بنایا تھا چمک جائے اور لوگ عرب کے کعبے کو چھوڑ کر اس نکلی کعبہ کو اصلی کعبہ سمجھنے لگیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندوں کا غول بھیج دیا جس میں سے ایک پرندہ کی چونچ میں کنکریاں تھی پرندوں نے کنکریاں کنکریاں فوج کی اوپر پھینکیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پرندوں کی چونچ میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بندوق کی نالیوں کا اور کنکریاں نے گولیوں اور چھوڑیوں کا کام کیا ساری فوج اور اس کے سارے ہاتھی وہیں ڈھیر ہو گئے ابراہا کسی طرح نکل بھاگا مگر راستہ میں اس کے ہاتھ پاؤں گلنے لگے اور وہ یمن جا کر بری طرح مر گیا جس سال یہ واقعہ ہوا اس سال کو عرب میں عام الفیل کہا جاتا ہے عام کے معنی سال کے ہیں جبکہ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں عام الفیل کے معنی ہیں ہاتھیوں والے واقعہ کا سال اس واقعہ کا ذکر قرآن شریف کی صورت الفیل میں بھی ہے اسی سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بیٹا یہ واقعہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر زبانی بھی بیان کر رہے ہیں اس کے بعد محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا محمد کا معنی کیا ہے محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے یا کی گئی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس لیے آپ کا نام محمد ہے اور احمد اس کو کہتے ہیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کس نے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محمد اور احمد آپ کا نام کس نے رکھا تو بیٹا ہم پڑھتے ہیں والدہ کو پہلے ہی خیال ہو گیا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ تعریفوں کے بہت لائق ہوگا پیدا ہوتی ہی والدہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا اور دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین بھائی کوئی نہ تھے اکلوتے تھے محمد کے معنی جس کی تعریف کی جاتی ہو یہ محمد کا معنی احمد کے معنی بہت تعریفوں والا بیٹا یقینا آج کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف ہے جو سب سے پہلے آپ نے پڑھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی کونسا دن تھا اور کونسی تاریخ تھی کونسا مہینہ تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو اہم واقعات ایران کے اندر تین پیش آئے اور چوتھا واقعہ ابراہ کا اور ہاتھیوں کو ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ کرنے کا واقعہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ فیل کے اندر بھی بیان فرمایا ہے اور تیسے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا بیٹا اس کے بعد عملی کتاب میں آتے ہیں عملی کتاب کا کام آپ نے آج کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں عملی کتاب میں سوال نمبر دو تو آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ مپ کے متعلق آپ نے جو اسباق پڑے ہیں ان میں دی گئی معلومات کو ذن نشین کریں اور اپنی یاداش کی مدد سے دردزیل خالی جگہوں کو صحیح معلومات سے پر کریں تو بیٹا آج کے سبق میں جو آپ نے پڑا ہے اس کے مطابق آپ نے نو تک یہ نمبرنگ ہے نمبر شمار ایک دو تین چار یہ سوالات ہیں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ڈیش تھا آپ نے یہاں انک پین سے آپ نے لکھ دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ تھا اس طرح سے یہ نیچے بھی آپ نے نو نمبر تک آخری نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈیش رکھا تو یہ آپ نے اچھی طرح سے پہلے سبق کو پڑھ لینا ہے تین چار مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ چیزیں آپ کے جب ذہن نشین ہو جائیں گی تو اس کے بعد بیٹا آپ نے عملی کتاب کا سفرمبر تین ہی جس کے اوپر آپ نے پہلے ایک سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم لکھا اسی کو آپ نے مکمل کرنا ہے اس سے آگے آپ نے ہی جانا جو انشاءاللہ ہم آئندہ دن میں پڑھیں گے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو بیٹا خوب محنت سے پڑھا کریں آخری بات یہ ہے کہ آج سنت عمل میں سے ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسنون طریقے کے مطابق ہم سب کی زندگی ہو جائے تو یہ زندگی اللہ کے ہاں بڑی مقبول ترین زندگی ہوگی انشاءاللہ تو بیت الخلا میں داخل ہونے کا جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے آپ کو یقینا پتا ہوگا کہ جب بیت الخلا میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کونسا پاؤں اندر رکھتے ہیں بیٹا بایاں پاؤں شاباش تو اسی طرح جب بیت الخلا میں جانا ہے پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے اور داخل ہونے سے پہلے جو ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے دعا کونسی ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کی اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس والخبائز پھر جب بیت الخلا سے فارغ ہو کر باہر نکلنے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں باہر نکالنے ہیں دایاں پاؤں باہر نکالنے ہیں شاباش اور کون سی دعا پڑھنی ہے غفرانک اس کے بعد پڑھنے ہیں الحمدللہ الذی ازہبا ان الازا وعافانی تو بیٹا یہ ایک مسنون عامل میں میں نے بتا دیا ہے اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے اللہ پاک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ